کیا آپ کو ہیٹ کم ہوتی دکھائی تھی بلاول صاحب کی ملاقات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکی یا سیدیہ حبیب اللہ یا سر طرح بلاول صاحب کی ملاقات اور شیواشی صاحب کی ملاقات کو یہ پکڑ کے ایسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اچھا جی طرح تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کتاب کھولنا چاہتا ہوں حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں یہ کس نے کہا کہ دونوں اڈیالہ جیل میں جائیں گے اس انشاءال علاز RAM جا Hall glas so یہ کس نے کہا کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ اڈیالہ جائیں گے ہمارا کم نقصان ہو تحریک انصاف نے تو نہیں کہا عمر عیوب نے تو نہیں کہا بانی تحریک انصاف نے تو نہیں کہا وہ تو پیسے کی اڈیالہ میں بات تو سنوں علیمہ حان صاحب نے تو نہیں کہا پوزیشن لیڈر نے تو نہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کوئی ایسی کیپشن ہے کوئی ایسی دو نمبری ہے جس پر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تمہیں ڈیار لے جاؤ گے تم نہیں ہوں گے ہم ڈیار لے جائیں گے پاپ پہ دونوں کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو دو ہی ڈیار لے جائیں گے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوں گے اقتدار نہیں رہے گا حکوم اپوزیشن میں چلے جائیں گے یہ کسی نے نہیں کہا آپ کی جماعت پسندیدہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی جمعہ آپ کی پسندیدہ جمعہ جس کا کیا کمال ایڈ چلتا ہے میں تو پریشان ہوں سو دن کا اس میں میں بات کرتا ہوں آج تو میرے پاس چیزیں بھی کافی ہیں نا بعد یہ ہے کہ اگر تو جنابے والا محترم استعماب یہ آصف علی زرداری صاحب جناب شہباشی صاحب بلاب البٹو زرداری صاحب اگر تو حنیف عباسی سچے ہیں سچے ہیں اگر حنیف عباسی تو ابھی بس پارٹی جواب دیں کیا ڈراما ہے اگر حنیف عباسی سچا نہیں ہے تو نون لیگ پھر اب تک انہیں برداشت کیوں کر رہی ہے نون لیگ ان کے پشتپناہی کیوں کر رہی ہے نون لیگ نے ان کے موقف پر کسی ایک جگہ یہ بات کیوں نہیں کی کہ وہ صحیحیاں یہ غلط ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ سعید غنی صاحب جو ہیں میر کراچی جو ہیں مرتضہ بھاب مرتضہ بھاب سوری انہوں نے جو بات کی ہے کہ رب ہمارا تو ایک ٹون جو ہے وہ لاہور جتنا ہے گلزن اگر حنیف عباسی جو ہے وہ لاہور جتنا ہے ہم نے تو ایک لاکھ ٹن سے زیادہ کچھرا اٹھا ہے وہ آپ یہاں پہ بار بار پریس کانفرنس کرنی آجاتی ہے باری سیمپل سی بات ہے ان دونوں میں سب سے پہلے تو قوم نے یہ دیکھ لیں آپ کہہ دیں ڈویلمنٹ کوئی نہیں ڈویلمنٹ ہے قوم کو آج پتہ لگ گیا ہے یہ عمران خان ہی کہہ رہا یہ گوھر ایوب نہیں کہہ رہا یہ بریسٹر گوھر نہیں کہہ رہا علی امین کنڈا پون نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہا ہے یہ پی بر سپانٹیو نونلی کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جناب اقتدار نہ رہا تو ہم اڈیالا جیل میں ہوں گے یہ نہیں کہہ رہی کہ اقتدار نہ رہا تو ہم جناب گھر میں ہوں گے ہم اپوزیشن میں ہوں گے اور کی کیتا تسیہ اڈیالا جیل جانا تھا یہ بھی گالدہ چھڑو نا یہ پوچھ رہے نا ان سے کیا کیا ہے انہوں نے یاسر صاحب کونسی ایسی چیز کی ہے جو انہوں نے اڈیالا جیل ہی جانا ہے پہلے تو یہ کہتے تھے نا عمران خان ہمیں اڈیالا جیل بھی دے گا اب تو یہ خود کہتے ہیں ہم جائیں گے وہ تو اندر ہے وہ تو کلفتار ہے یہ تو عالم ہے یہ قوم سن رہی ہے یہ قوم جان رہی ہے الزام آپ لگاتے ہیں کسی اور پہ تھے نکلی بات کچھ اور ہے نکلی بات یہ ہے کہ ساتھ دو میں ایک دوجہ دے کانے نے دونوں نے بتایا کہ جناب اسی ایک دوجہ چھاڑ دیتا پلے ساتھے ہے کوئی نہیں فارم 45 47 کھل گیا پھر مر بھی پلے کوئی نہیں تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ان سب نے ملکے کی ہوئی ہیں مجھے تو ایک بندے کا برا اچھا برا سورس اس نے کہا اگر ایمانداری سے کسی نے انویسٹیگیشن شروع کر دی کس پہ تمام لوگوں پہ کلی طور پر تو اس نے کہا اتنی لمبی لائن ہوگی کرفتائیوں کی اتنی لمبی لائن ہوگی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا گندم سکینڈل سے لے کر اس سے پہلے آنے والے سکینڈل حج سکینڈل سے لے کر اس سے پہلے آنے والے سکینڈل راشن تقسیم میں ہے تو کہہ رہا ہم تو ہم تو اس حکومت ان حکمرانوں کے نیچے ہم وہ رہیا ہیں جو حج بھی معاف نہیں کرتے جو نیکی کے کاموں میں بھی پیسے کماتے ہیں جن کے ٹھیکے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر جانے والوں کو کے ساتھ کیا کیا وہاں میں سلوک ہوتا ہے ان کے اپنے کیپوں میں سعودی گمت سے نہیں ان کے اپنے لوگ کیا کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کتنے کتنے کا حج کا ویزا بیٹھتے ہیں یہ کتنے کتنے میں وہ فارم بکتا ہے چھوڑتے ہیں کس کو کتنا ٹھیکا گیا کس سرک کا بنا بڑی لمبی چیزیں ہیں جب یہ کھلیں گے تو سب جائیں گے سرحی سب کہہ رہے ہیں اے خدا دا باستہ جے کٹھے ہو انہیں سے پھرے جاوانگے کہتے ہیں یہ نا سب پھرے جانگے نہیں یہ کہتے ہیں ہم پکرے جائیں گے سب نہیں یہ دونوں پکرے جائیں گے یا سر صاحب بات تو یہ کہنی جائی تھی کہ اگر ہمیں ایک دوسرے ایک سانی چلیں گے تو حکومت ختم ہو جائیں گے ہم اپوزیشن میں چل جائیں گے کوئی ہونا جگہ نہیں تو نئے الیکشن ہو جائیں گے یہ ہی کہنا جائیں گے اللہ جیل کا بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وہاں پہ کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی سپیشل کمرے تیار ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں کمرے تیار کمرے تیار وقت ہے جان صاف ہے آپ بات کرتے ہو آج پولیس نے رپورٹ پیش کیا اس اونٹھنی والے معاملے پہ کہ جناب وہ وڈیرہ تو بے گناہ ہے کرتی ہے رپورٹ پیش کہ جناب وہ وڈیرہ تو بے گناہ ہے اس کے تو کھیت ہی نہیں تھے چھے لوگ تھے جن میں سے دو نے ایک والے جرم کر لیا ہے بس ٹھیک جناب دو کلہاریاں بھی برامت ہو گئی ہیں ایک والے جرم بھی کر لیا ہے اور یہ تو ایک سان سا طریقہ ہے اس سے ایک سان طریقہ ہے وڈیرے کو ہمیں بھی بتا تھا اس نے پکڑنا ہے اس لیے مجھے ایک بات بتا ہے ایک سرکاری گاری پکڑی گئی تھی جس میں کسی مشیر کا نام لیا جا رہا تھا کہ مسئلہ لے کر کچھے گڑھو ان میں سے کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے اس خبر کے بعد تو اس کی کوئی خبری نہیں آئی بس بہت اتنی سی بات ہے اتنی سی بات ہے ایسر صاحب آپ یہاں پہ کہتے ہیں کیوں ڈارے نہیں لگاوا ان کو ان کو ڈار یہ نہیں لگاوا کہ پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے ڈار یہ لگاوا ہے ڈیارلہ نہیں جا سکتے اگر تم ڈیارلہ نہیں جا سکتے تو وہ جو تین سو دن سے زائد وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جسے تم نے رکھا ہوا ہے جس پر ابھی تب تمہیں ایک بھی کریپشن کا توشہ ہاں نہیں بس بس وہ کریپشن تو نہیں ہے یہ مجھے نہ ایک بندے نے بھیجی اس نے کہا رانا صاحب انصاف کے تقاسے پورے کرا دی آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو جائے یہ ایک ایف ای آر درج ہوتی ہے یاسسا صاحب اور یہ ایف ای آر جو ہے ستارہ چھے دوزار چوبیس سیاد نہیں ہے تھانے سے روانگی طریق یہ ستارہ طریق ہوئی تھی تین دن پہلے یہ ایف ای آر درجہ ہے کس کے خلاف درجہ ہے عید کے دن عید کے دن یہ ایف ای آر درجہ ہے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے اچھا جی کہا کہ ساہی بال کے اور ان کے بھائی کے کس وجہ سے ان کے بقول یہ ہے کہ جناب ایف ای آر میں لکھتے ہیں کہ جناب میں کام کرتا تھا فیکٹری میں کام کرتا تھا مرخہ تی چار کتنے عرصہ پہلے کوئی الزام لائے نمبر ایک محمد آصف سائل کے موبائل نمبر پر فون کر کے کال کی کوئی ضروری کام ہے فوراں فیکٹری واقعہ سپریم ہو چیٹی رو چک نمبر فلاں فلاں بلائے اور زبردہ سے وہاں قید کر لیا اس کے بعد بعد اس دورانے مصرف سٹام بیبرد دستاویزاد جو بلینک تھے اس کے لئے ارتضاف سے اس نے دستاویزاد گھٹے کرائے گن پوائٹ پر کرائے کہا کہ اگر دستاویزاد گھٹے نہ کیے تو جان سے مار دیں گے اور بہانے سے سائل کی بیوی شمیم کو پندرہ پائیں دوزہ چوبیس کو دس بجے بلاک زبردہ سے بلایا سائل کے بھائی کو بلوایا آپ کا بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سائل کے بھائی محمد اجاز سبھی تصدق ڈالیے اور سادہ سٹام بیبرد سائن کروالی اس کے بعد سائل کو نہ چھوڑ رہ گیا کیونکہ الزام علایہ ایم پی اے ایم پی اے نمبر دو علاقے کا ایم پی اے جس کا سرسوخ کافی زیادہ ہے یہ بیفہ میں لکھا ہوا آہر کار تنگ آ کر سائل کی بیوی نے لہور ہائی کورڈ میں دائر کی اور شمیم اکوال بنام آر پی اوغیرہ اور سائل کو پولیس نے الزام علایہ کی غیر قانونی حراس سٹڈی سے برامت کیا اور دالت کے حکم پر ایک چھے دوزار چوبیس کو ریلیز کیا الزام علای اے ون اور ٹو نے سائل کو اور سچالیس دن الزام علایہ خان نے غوا کر کے حفظے بیجامی رکھا سٹام پیبرو گارہ پر سائل کرائے اور اس پر دفعہ کیا لگتی ہے یہ فیار درج ہے محمد اکبار خان نے درج کرائی ہے اور اس میں انہوں نے جو ایم پیے ہیں جس کا انہوں نے خود ذکر کر رہے ہیں جنب اس کا میں نہیں یہ کہتا کہ نون لی کے قیادت نئے نئے کہا ہوگا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نواز شریف ان کے سہولتکار ہوں گے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مریم صاحب ان کے سہولتکار یہ میں فیار پا رہا ہوں میں فیار کے مطابق پا رہا ہوں اب اس فیار کے مطابق اس میں درہا برخلاف محمد اصف ملک فلاں فلاں ارشد ملک شناحتکار نمبر فلاں فلاں پسران ملک ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ ایم پیے ہیں یہ فیار کے مطابق ہے یہ گرفتار ہو گئے اقوار اور اب صاحب جام میں اقوار کا مقدمہ ہوتا ہے جی اقوار کی دفعات تین سو بطالیس تو ہے کونسی دفعات لگی ہوئی ہیں لگی ہوئے تین سو بطالیس اور پانس سچے ست کے جامعہ میں وہاں پہ انٹھنی کا ذمہ دار جو ہے نا انٹھنی کو کی ٹانک کٹنے کا ذمہ دار وڈیرہ نہیں ہے یہ ہے کہ ڈی پیو بھی انہوں نے ڈی پیو کو بھی عدالت نے نوٹس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر اس شخص کی منشاہ کے اوپر نہیں ہوئی ہوگی یہ وایا عدالت ہوئی ہوگی جی ہم پی اے کے خلاف ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ جا کے درخواست دے دے اور ہو جائے میں نہیں جانا ڈی اللہ جی اے نہیں جانا ڈی اللہ جی وہ بھئی بات یہ ہے کہ انصاف کرو نا جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے جس معاشرے میں سیاسی سیاستدان یہ بات نہ کہیں کہ اقتدار ختم ہو جائے کہ آپ پوزیشن میں آ جائیں گے ایک شخص وہ بھی تو تھانا جس نے اپنی دو حکومتیں ختم کر دی کی نہ ختم وفاق سے چھوڑ کے آگے پنجاب میں رزائن دے دیا ساملی ڈیٹالف کر دی کے پی کے میں کر دی الیکشن لرے یہ نہیں کہا کہ جیل جائیں گے جیل تو جانا پر کیا بیسے کافی لوگ جیلوں میں یہ تو یاری نے اگر کچھ کیا نہیں ساپ بطر ہے گلاب ارکے گلاب سونا سرکوں میں ڈالا گیا ان پر بھی ڈالا گیا گلاب بار بار کے گلاب ہے ان کا سب کچھ پھر ان کو کیا ڈال ہے پھر یہ مجھے تو آج سارا دن یہ سمجھ نہیں ہے یہ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ جناب اڈیالا جائیں گے وجہ کیا ہے یہ یاسر مجھے بتا دے بس میرا تو ان سے بھی سوال دو وجوات ہے نا ایک تو یا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اڈیالا وہی جاتا ہے جو حکومت میں نہ ہو یا تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کا کیسز سے کوئی تعلق نہیں اور اگر یہ ہے کہ اڈیالا جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر کیسز جنون ہیں تو پھر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ بھی کیسز بننے والے ہیں جنون ہوں ایکنہ ایسا نہیں کبھال صاحب کہتے ہیں جو ہم نے کاف تمہارے ساتھ اس تقام باکستان والدی تمہارے ساتھ بی ای پی ان کے ساتھ سارا کچھ تمہارے پاس ہے